اسلام علیکم کچھ لوگ جو مجھے چند سے لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہیں دو چار لوگوں کا مجھے میسیج آیا ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ عمران خان اور پیٹی اے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک سچے صحافی ہیں تو یہ کام آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ صحافی بننے ہیں تو یہ آپ کو کام سوٹ نہیں کرتا آپ کو نیوٹرل لینا چاہیے آپ کے بعد بالکل ٹھیک ہے صحافی کو کسی کا ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے اور جو صحافی بن رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں اپنی پرسنل لائف ان کے ایک الگ ہوتی ہے اور آن سکرین وہ ایک الگ انسان ہوتی ہیں اور ان کے ایک الگ طریقے سے بات کرنے پڑتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیں حکم ہیں ہمیں نبی کی طرف سے اللہ کی طرف سے اہل بیعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب بھی حق اور باطل کی بات ہو تو ہمیں ہر صورت حق کا ساتھ دینا اور جب بھی ظالم اور مظلوم کی بات ہو تو ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ظالم کے خلاف آواز ہوتا نہیں ہے اگر یہاں پر نواز شریف کے ساتھ جاتی ہو رہی ہوتی تو ہم یقیناً ہم یقیناً نواز شریف کے ساتھ بھی جو ہے ان کی آواز بنتے اپنے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ ان کی ان کے لئے بات کرتے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر ایک پارٹی کو ایک انسان کو یا ایک چند لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ان کی عورتوں پر ان کے بچوں پر اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک نیٹھ سال کے اندر پیٹی اے کے ورکرز کو مارا گیا ہے قتل کیا گیا ہے تو ہم کیسے نہ بولیں ہم کیسے نہ بولیں یقیناً ہم بولیں گے ہم مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں اگر آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دے سکیں تو یقیناً آپ چپ رہا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائز ہے لیکن جو بندہ بول رہا ہے تو اسے ہمیں نہیں روکنا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر اگر شباز شریف بھی ہوتا ایون زرداری تک بھی ہوتا تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہوتی تو ہم یقیناً زرداری کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مسلسل ایک بدترین سلوک کیا جا رہا ہے انہیں دہشت گرد پتہ نہیں ایسے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جیسے وہ دہشت گرد ہیں یا وہ گدار ہیں یا وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دی ہے تو اس وجہ سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کی آواز بنوں اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں یا نواز شریف کو پسند کرتا ہوں میں ایک صحافی بن رہا ہوں میں ایک صحافی کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہمیں دونوں کی غلطیوں کو پکڑنا ہے عمران کان فرشتہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران کان فرشتہ نہیں ہے عمران کان نے بہت سارے جھوٹ بولے ہوگئے نواز شریف نے بہت سارے جھوٹ بولے گئے انسان ہے ہم نہیں کسی کو فرشتہ سمجھتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس تائم حق پر عمران کان ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت سارے کرپ لوگ موجود ہیں بہت سارے تھے بہت سارے کرپ لوگ نکل گئے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس تائم ظلم ہو رہا ہے ایک مقصود پارٹی کے اوپر اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ حق پر جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کیجئے کبھی عمران خان باہر آئیں گے نواز شریف سیاست کرے گا وزیراعظم بنے گا یا عمران خان صاحب بنے گے تو جو وہ مستیکس وغیرہ کریں گے اگر عمران خان کریں گے تو ہم ان کی بھی بات کریں گے اگر نواز شریف کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم ان کی بھی ایکیدن بات کریں گے لیکن موجودہ صورتحال میں سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ شدید زیادی کی جاری ہے تو ہم ان کے لئے آواز بنتے ہیں ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور جہاں نواز شریف صاحب یا نون لیگ یا عزرداری صاحب کی پارٹی کوئی اچھا کام کریں گے تو یقینا ہم ان کی بھی آواز بنیں گے اور ان کی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پی ٹی اے کی آواز بنے گئے ہیں اس طریقے سے ہم ان دو پارٹیز کی یا کسی بھی انسان کی ضرور آواز بلاند کریں گے تو بس اتنا ساسا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز پرموٹ کرنی چاہیے مجھے پرموٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے پاکستان کو پرموٹ کرنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ بڑے بڑے ٹکے چوروں کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن آپ کو اور مجھے یا اس مول کے جو چھوٹے 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 جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکیٹی ہوتی ہیں چوری ہوتی ہیں دس پندہ ہزار کے لوگ چوریاں کر لیتی ہیں وہ کس طرح جیل بسڑتے ہیں لیکن جو پندرہ سو کروڑ پندرہ سو عرب پتہ نہیں کتنا کتنا مال چوری کرتی ہیں ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو یہ تو زیادتی ہے نا یہ تو ظلم ہے نا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو بنتی ہے نا تو آپ بھی عوال اٹھائیں یقیناً ضروری نہیں ہے کہ عوال اٹھانے کے لیے آپ صحافی بن رہے ہیں یا آپ صحافی ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کا انسان ہونا ضروری ہے آپ کے پاس رحمدلی ہونا ضروری ہے اپنی عوال اٹھائیں تاکہ پاکستان بدلے پاکستان کے حالات بدلے اور ہم خوشحال رہ سکیں ہمکی سو بچ